دوستو زیادہ تر پرندے ہماری زمین پر خوبصورتی اور امن کی علامت ہیں لیکن کچھ پرندے ہمارے لیے پریشانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں آج کی وڈیو میں بھی آپ کو ایسے ہی پرندے دکھائیں گے جو نہ صرف جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ یہ انسانوں کو بھی معاف نہیں کرتے تو چلیے آج آپ کو دنیا کے آٹھ سب سے خطرناک ترین پرندے دکھاتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو یہ پرندہ دیکھنے میں چائے خوبصورت لگے لیکن آپ کو اس کے نزدیک جانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے آسٹریلیا میں پایا جانے والا کیسو ویری نامی یہ پرندہ ایک سو پیٹر پونٹ وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پرندہ مانا جاتا ہے اور شیطر مرک کی طرح ان کے پاؤں کی کیک دشمن کو زخمی کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے یہ دشمن پہ اچھل اچھل کے خطرناک وار کریں گے حالانکہ عام طور پہ یہ پرندے اپنے کام سے کام رکھتے نظر آئیں گے لیکن اگر ان کو پریشان کیا جائے تو گصے میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں کیسو ویری کا سب سے خطرناک حملہ انیس سو چھبیس میں دیکھنے کو ملا تھا جب ایک نوجوان لڑکا ان پرندوں کا شکار کر رہا تھا اور یہ موت کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ کیسو ویری نے اس لڑکے کو زمین پہ گرا کے بہت خطرناک حملہ کر دیا تھا اس کے علاوہ حال ہی میں پیتر سالہ ایک انیمل کولیکٹر ماروین ہیلز بھی اسی پرندے کے حملے کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا نظر آنے والا کیسو ویری بڑا خطرناک پرندہ ہے تو نمبر ون پہ موجود چھوٹا سا انتہائی خطرناک پرندہ آپ کا خیال بدل دے گا نمبر سیون آسٹریلین میگ پائے دوستو کیسو ویری کے بعد آسٹریلین میگ پائے کا نام آتا ہے جو خطرے کی گھنٹی ہے جب یہ پرندے انڈوں پہ بیٹھ جائیں تو ان سے زیادہ گسے والا اور خطرناک جانور کوئی نہیں ہوتا اس لیے جب یہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ جائیں تو کسی کو بھی آس پاس جانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسے بہت سے واقعات دیکھے جا چکے ہیں جس میں یہ پرندہ بار بار انسانوں پہ حملہ کرتا ہے یہ مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ آسٹریلیا کے اکثر علاقوں میں لوگوں کو سر ڈھم کے نکلنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ وہ اس پرندے کے حملے سے بچ سکیں کیونکہ ان کا اچانک حملہ نہ صرف کسی کو زخمی کر دے گا بلکہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے نمبر سکس سودن جائنٹ پیٹرل دوستو عام طور پہ سمندری پرندوں کو اتنا خطبناک نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ چھوٹی موٹی مچھلیاں کھا کے گزارہ کر لیں گے لیکن یہ جائنٹ پیٹرل نہ صرف مردہ جانوروں کا گوشت کھا جاتے ہیں بلکہ یہ زندہ جانوروں کو بھی شکار کر لیتے ہیں یہ بڑا سا پرندہ پیدائشی گستے والا ہوتا ہے ان کے ونگز کافی بڑے نظر آتے ہیں جن کی مدد سے یہ پینتالیس میل پر گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں اور اپنی اسی رفتار کے سہارے یہ اپنے شکار کو پلک جھپکنے میں ہی دبوش لیں گے یہ خطرناک پرندہ ماسوم سے پینگوینز کا بہت شکار کرتا ہے جائنٹ پیٹرل اور بہت سے بڑے بڑے پرندوں کا شکار بھی کر چکا ہے انہیں دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے یہ خون کے پیاسے ہیں دوستو بیرڈڈ والچر نامی یہ پرندے دنیا میں والچر نسل کے سب سے قدیم پرندے مانے جاتے ہیں ان کے ونگز نو فیڈ تک چوڑے جبکہ ان کا وزن پندرہ پاؤنڈز تک ہو سکتا ہے اکاب کی طرح نظر آنے والے یہ والچر جیسے ہی کوئی مردہ جانور دیکھیں گے تو یہ اس کا گوشت نچنے کے لیے فوراں وہاں پہن جائیں گے ان کی خوراک میں نوے فیصد جانوروں کی ہڈیاں شامل ہوتی ہیں اگر آپ کسی شکاری پرندے کے خطرناک حملے سے بچنا چاہیں گے تو یقیناً آپ کو اس والچر کے قریب نہیں جانا چاہیے یہ والچر ہڈیوں کو ہوا میں اوپر لے جا کر نیچے پتھروں کے اوپر پھینکتے ہیں تاکہ یہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور یہ ان کو آسانی سے کھا سکیں ایسے ہی یہ اپنے شکار کو بھی اکثر پھینک دیا کرتے ہیں دوستو شکاری پرندوں میں اقاب کو پیچھے چھوڑنے والا یہ فالکن شہین کی ایک خوبصورت اور خطرناک نسل ہے پرندے چمگادنے حتیٰ کہ پورے آرکٹک میں تمام رنگنے والے جانوروں کو آسمان میں ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے تاکہ کہیں سے اچانک سے یہ فالکن حملہ نہ کر دے یہ شہین اس قدر شکاری پرندے ہیں کہ جس پہ بھی حملہ کر دیں اسے اپنا کھانا بنا کے ہی چھوڑیں گے انہیں آسمان کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے روح زمین پہ یہ ایسا پرندہ ہے جو کسی کا بھی شکار کرنے سے گھبرائے گا نہیں اور یہ شہین دنیا کا سب سے تیز ترین پرندہ مانا جاتا ہے جن کی رفتار دو سو چالیس میل پر گھنٹہ سے بھی اوپر چلی جائے گی ایسے میں تیز رفتار جانور بھی اتنی رفتار سے آتے ہوئے شہین کے شکار سے بچ نہیں پاتے گریٹ ہارنڈ آل دوستو میگ پی کی طرح یہ اولو بھی اپنے علاقے اور بچوں کی حفاظت کے لیے انسانوں پہ حملہ کر دیں گے حتیٰ کہ اگر ان کو کسی بھی انسان کی آمد کا پتہ چل جائے تو یہ بلا وجہ بھی اس پہ حملہ کر دیتے ہیں تاہم گریٹ ہارنڈ نامی یہ اولو کچھ خطرناک حملے کر کے اپنا نام بڑے شکاری پرندوں میں شامل کروا چکے ہیں یہ اولو زیادہ تر امریکہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ چوہوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کا شکار بھی آسانی سے کر لیں گے لیکن یہ زیادہ مشہور اپنے بڑے شکاروں کی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے کٹنے کا پریشر کسی بڑے کتے کے کٹنے کے برابر ہوتا ہے اسی لیے ایسے اولو سے جتنا دور بھاگا جائے اتنا کم ہے دوستو کراؤنڈ ایگل جسے آسمان کی چھپکلی بھی کہا جاتا ہے سب سہارن ایفریقہ کا رہائشی ہے اور میملز کا سب سے بڑا دشمن اسی اقاب کو مانا جاتا ہے جو اپنے آپ کو آسمان کا بادشاہ مانتا ہے یہ اقاب کسی بھی جاندار چیز پر حملہ کر دے گا چھوٹے چوہوں سے لے کر ہرن جیسے بڑے جانور بھی اس کا شکار بن چکے ہیں حتیٰ کہ یہ ایگل بندروں جیسے تیز طرار جانوروں کو بھی نہیں چھوڑے گا 2015 میں بقاعدہ طور پر ایک ایسی وڈیو ریکارڈ کی گئی جس میں یہ اقاب بندر کے بچے کو شکار بنانے کے بعد روڈ کے اوپر گسیڑتا ہوا لے جا رہا ہے حتیٰ کہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس اقاب کے گھونسلے سے چھوٹے بچوں کی ہڑیاں بھی مل چکی ہیں حتیٰ کہ اکثر انسان اس اقاب کے حملوں سے زخمی ہو کر موت کا شکار ہو چکے ہیں دوستو ہماری آج کی اس وڈیو میں سب سے خطرناک پرندہ اس چھوٹے سے رنگ برنگے پرندے کو مانا جاتا ہے پہلی بار نظر پڑھنے پہ آپ کبھی یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ بھی دنیا کے جانلیوہ پرندوں میں سے ایک ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری روح زمین پہ پٹا ہوئی اکیلہ ایسا پرندہ ہے جو زہریلہ ہے حالانکہ یہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا اور اس کی آواز بھی بہت پیاری ہے پپوہ نیو گینی کے رہنے والے لوگ صدیوں سے اس پرندے کے بارے میں جانتے ہیں اور اس زہریلے پرندے سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان کے اندر بھی مینڈک کی طرح نیورو ٹاکسک الکالویڈز جیسا خطرناک زہر پائے جاتا ہے ایسا زہر اگر انسانی دسم میں چلا جائے تو پیرالائز ہونے کے ساتھ ساتھ انسان موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے ایک اور مزے کی بات یہ کہ پرندے خود زہر پیدا نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر زہر یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کھانے کی وجہ سے بنتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے آٹھ سب سے خطرناک اور خونخار پرندے جن سے جتنا بچا جائے اتنا کم ہے تو ان سب میں سے کون سا پرندہ آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں